ہیلتھ کارڈ اصل میں دو ہزار پندرہ میں شروع ہوا تھا کوالٹی آف سروسز جو ہے وہ کمپرومائز ہوئیں اس کی وجہ سے آپ مثال لے لیں شفاہ انٹرنیشنل کی آپ مثال لے لیں کلسوم انٹرنیشنل کی آپ مثال لے لیں قائد اعظم انٹرنیشنل کی آپ مثال لے لیں معروف انٹرنیشنل کی لوگوں کو جو ہے وہ لوٹنا شروع کر دیا تھا ان ہسپیدالوں نے اربوں روپے جو ہے وہ کمائے پچھتے تین سالوں میں اس انیشیٹیوز کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید قوسر عباس انفو نیوز نیٹورک کے ساتھ آپ کے سامنے اگردہ پھر حاضر ہیں ناظرین پچھتے کچھ دنوں سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے کافی جو ہے وہ بات چل رہی ہے کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اپنا کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کارڈ کو جو ریسنٹ گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگائی تو اس پہ ایک بڑی سیاسی ڈسکشن ہو رہی ہے اور ایک پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اس لیے ضروری سمجھا کہ اس ایشو کی اوپر جو ہے وہ کچھ بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ حقائق کیا ہیں ہیلتھ کارڈ کی بات پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ کی پچھتے کچھ عرصے میں اور اس حوالے سے یہ شو کیا گیا کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا لیکن اگر اس کی حقائق کچھ دیکھیں تو ہیلتھ کارڈ اصل میں دو ہزار پندرہ میں شروع ہوا تھا دو ہزار پندرہ اور سولہ کے دوران جو پہلا ہیلتھ کارڈ کی کیمپنج شروع ہوئی تھی وہ رحیم یار خان سے شروع کی گئی تھے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی اس وقت حکومت تھی پنجاب میں اور ہیلتھ کارڈ کا جو انیشیٹیو ہے وہ لیا گیا تھا لوگوں کو ہیلتھ کوریج کی ریلیف دینے کے لیے اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا بہت زیادہ اس کی پروجیکشن کی بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا سوشل میڈیا کیونکہ پی ٹی آئی کا بڑا ایک کامیاب کیمپنج ہمیشہ سے ہوتی تھی اس پہ پی ٹی آئی نے اس حوالے سے کریڈٹ لیا اور جو ہیلتھ کارڈ کا انیشیٹیو تھا اس کو یہ کنسیڈر کیا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کا انیشیٹیو ہے اب ہیلتھ کارڈ کے اندر جب پچھلی تین سالوں کی اگر ہم یا چار سالوں کی کارکردگی حکومت کی دیکھیں پی ٹی آئی کی اور ہیلتھ کے حوالے سے جو کوریجز لوگوں کو دی جا رہی تھی وہ انشیورنس کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ ایک قسم کا ٹھیکہ کیا گیا یا آؤٹسورس کیا گیا اس سارے پروسس کو اور انشیورنس کمپنیز کے ذریعے مختلف اسپتالوں میں جو کوئی بھی شہری جو ہے وہ جا کے اپنا ہیلتھ کارڈ استعمال کر کے یا اپنا اشناکتی کارڈ استعمال کر کے اس پہ وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ملتا تھا ایک اچھا سٹیپ تھا اس کو ہمیں اگنالیج بھی کرنا چاہیے لیکن اس سارے پروسس کے اندر بہت سارے لوپ ہولز تھے اربو روپے کا جو پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے ٹیکس کا اس کو ایلوکیٹ کیا گیا پشلی گورنمنٹ اف پنجاب نے گورنمنٹ اف خیبر پختون خواہ نے اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ نے اور اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے لوگوں کو یہ سہولیات دینے کے حوالے سے تو بات کی گئی لیکن ہیلتھ کارڈ ایک بہت بڑا سکیم تھا بہت سارے جو پرائیویٹ ہاؤسپیٹلز تھے آپ اسلام بات کی بات کر لیں آپ پنجاب کی بات کر لیں آپ کے پی کی بات کر لیں آپ سندھ کی بات کر لیں کسی بھی جگہ کیا آپ بات کر لیں وہ جب ہیلتھ کارڈ کوئی بھی شہری لے کے جاتا تھا تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ جو شاید پروسیجر نہیں بھی چاہیے ہوتا تھا تو وہ بھی پروسیجرز کرتے تھے تاکہ ان کو ایک پیسہ جو ہے وہ زیادہ اس وقت میں انشورنس کمپنی سے ملے اور انشورنس کمپنی جو ہے وہ ڈیفنیٹلی گورنمنٹ کی جو جو پاکستان کے پبلک ایکس چیکر ہے اس سے وہ پیسے لے جا رہی تھی اور اربوں روپے کا جو ہے وہ گھپلا اس سارے پروسیس میں ہو رہا ہوتا تھا کسی بھی ہاسپٹل میں جب کوئی شہری جاتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو فیسیلٹی پروائیڈ کریں یا کوئی پروپر ٹریٹمنٹ دیں وہ سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ کی بیسز پہ اس کو کوئی پریسیجر سجیسٹ کر دیا جاتا تھا یا اس کو کوئی ایسا ٹریٹمنٹ سجیسٹ کیا جاتا تھا کہ جس پہ اس کا لاکھوں روپے جو ہے وہ بل بنتا تھا پاکستان کے جو بڑے بڑے معروف ہاسپٹلز ہیں یعنی کہ جو بڑے مشہور ہاسپٹلز ہیں معروف سوری ایک ہاسپٹل کا نام ہے جو بڑے مشہور ہاسپٹلز ہیں مثال کے طور پر آپ مثال لے لیں شفاہ انٹرنیشنل کی آپ مثال لے لیں کلسوم انٹرنیشنل کی آپ مثال لے لیں قائدیاظم انٹرنیشنل کی آپ مثال لے لیں معروف انٹرنیشنل کی آپ مثال لے لیں کسی اور ہاسپٹل کی بڑے بڑے ہسپیٹلز جو ہیں وہ اس حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ لوٹنا شروع کر دیا تھا ان ہسپیٹالوں نے یعنی کہ اگر کوئی بھی شہری ان ہسپیٹلز میں جاتا اور کوئی ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے جاتا ایک تو کوالٹی آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہوا کیونکہ ایک لمبی کیوں ہوتی تھی لوگوں کی اور لوگ جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ اپنا کروانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے تھے اور ایک تو اس کی وجہ سے کوالٹی کمپرومائز ہوئی اور دوسرا ان ڈاکٹر حضرات کی یا ان ہسپیٹلز کی ایک قسم کی چاندی ہو گئی کہ یعنی کہ انہوں نے اربوں روپے جو ہے وہ کمائے پشتے تین سالوں میں اس انیشیٹیوز کی وجہ سے الٹی میٹلی جو پاکستان کا ایک عام آدمی کا جو ٹیکس کا پیسہ تھا وہ اس کام پہ جا رہا تھا اور اس ساری کیمپنز پہ جا رہا تھا اور اس کی وجہ سے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی تھی کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا اور یہی پیسہ جو سرکاری اسپیٹال میں لگا کے ان ہسپیٹلز کو زیادہ بہتر کیا جا سکتا تھا وہی ڈاکٹرز جو دن کو سرکاری اسپیٹالوں میں نوکریاں کرتے تھے وہ شام کو اپنے پرائیوٹ ہسپیٹلز میں بیٹھ کے لاکھوں روپے جو ہیں وہ ان کی دھیاڑیاں لگاتے تھے اور آلٹی میٹلی جو ایک غریب آدمی ہے جس کو ہسپیٹل کے اندر شاید وہ سروسز دینا گورنمنٹ ہسپیٹل کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ سروسز اس کو نہیں دی جا رہی ہوتی تھی اور اس کو ڈائیوٹ کیا جا رہا ہوتا تھا ٹوورڈز پرائیوٹ ہسپیٹلز کہ وہاں پہ جا کے وہ اس طرح کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کروائیں اور بڑے بڑے ہسپیٹلز جو جساں میں نے نام لیا جن جگہوں پہ شایدی ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ یہاں پر ٹریٹمنٹ بڑا اچھا ہے یہاں پہ فسیلٹیز بڑی اچھی ہیں وہاں پہ بھی ایک بھیڑ چال چال رہی ہوتی تھی ان لوگوں کی اور وہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ ایک بڑا میسیف کراؤڈ ہی کٹھا ہوتا تھا ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں وہاں پہ جا کے ٹریٹمنٹ کروا ہوں اور وہاں کا جو عملہ تھا یا ڈاکٹرز تھے ان کا جو ہے وہ چاندی ہو جاتی تھی میری ذاتی جو سرکل ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ ایک ڈاکٹر نے ایک ہی دن آپریشن کیا اس کے بعد تین دن بعد اس پیشنٹ کو دوبارہ مسئلہ ہوا ایک دعا پھر اس کو سرجری کے لیے بلایا اور جو ایک میسیف اماؤنٹ تھی سات سے آٹھ لاکھ روپیہ اس نے سیم سرجری ریپیٹ کرنے کے چکر میں جو ہے وہ within five days جو ہے وہ اس پیشنٹ سے لے لیا اور وہ پیشنٹ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا تو quality of services جو ہے وہ compromise ہوئیں اس کی وجہ سے اور ایک بڑا سکیم تھا کہ جس کی وجہ سے بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ جالی رسیدیں بنا کے claims جو ہے وہ کیے جاتے تھے insurance companies کے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملے ہوتے تھے اور ultimately سارے لوگ اس میں سے جو ہے وہ پیسہ کھا رہے ہوتے تھے لیکن اس initiative کو اب کیونکہ بڑا جو ہے وہ politically discuss کیا جا رہا ہے point scoring اس کی اوپر کی جا رہی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے لانا ضروری اس نہیں ہے کہ کچھ تجربات ہم نے خود بھی کیے جا کے تو health accountability جو ہے پاکستان کے اندر بڑی ضروری ہے کہ جو private hospitals کے اندر اس طرح کی treatment کے اندام پہ لاکھوں روپے کے کاروبار کیے جا رہے ہوتے ہیں انسانوں کی جو bodies ہوتی ہیں ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہوتا ہے انسان کی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہوتا ہے اس کی اوپر یقینی طور پہ ہم سب کو آواز بھی اٹھانی چاہیے اور جو health accountability ہے یا social accountability ہے اس کا process بھی کرنا چاہیے اور یہ بڑا اچھا step کیا government of Punjab نے یا federal government نے کہ اس health card کو جو ہے وہ اس کی اوپر کچھ terms and condition لگا کے اس کو دوبارہ initiate کرنے کا جو ہے وہ plan کیا کیونکہ اس سے پہلا کیا ہوتا تھا کوئی بھی جاتا تھا doctors کو پتا ہوتا تھا کہ اس کے پاس health card ہے health card کے اوپر اس کو 10 لاکھ روپےہ تو ہم اس سے لے سکتے ہیں تو وہ اس 10 لاکھ کو claim کرنے کے لیے کسی بھی اس طرح کے طریقے کے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا تو ایک اچھا initiative لیا اور سب سے important یہ ہے کہ جتنے بھی چاہے وہ بڑے hospitals ہیں چھوٹے hospitals ہیں جہاں پر بھی یہ private clinics کی اوپر private hospitals کی اوپر میں تو کہوں گا کہ یہ مافیا بیٹھا ہوا ہے جن کو شاید پتہ نہیں نین کیسے آتی ہے رات کو کہ وہ مریضوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے کاروبار جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں جائز پیسے آپ لیں جائز پیسے لیکن اس کی وجہ سے کم از کم جو مزید بریض ہیں ان کو torture نہ کریں ان کو صرف اپنا کاروبار کا دھندہ چمکانے کے لیے یہ کام نہ کریں بلکہ ان کو relief دیں مزید updates بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے دیکھتے رہیے info news network موسیقی